اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہانچی اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ قیام کی حالت میں کھڑی ہونا مشکل ہے اور طویل قیام ممکن نہیں ہے تو بیٹھ جائیں لیکن پھر کرسی سے اٹھ کے اپنا رقوع نورمل کیفیت میں کر لیں اور اگر پھر سجدے میں جا سکتے ہیں تو سجدہ زمین پر نورمل روٹین میں کر لیں تو یہ بہترین ہوگا تاکہ کم از کم باقی کی نماز جو ہے وہ ایک نورمل روٹین کے مطابق جاری رہے لیکن اگر اٹھنے بیٹھنے رقوع کرنے جھگنے میں بھی تکلیف ہے اور مشقت ہے اور یہ مشکل ہے تو پھر زمین پر بیٹھ کے کر لیں اور سجدہ زمین پر اگر کر سکتے ہیں تو ویسے کر لیں اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر ساری نماز بیٹھ کر پڑھ لیں تو پہلی پریارٹی تو یہی ہوگی کہ کرسی پر بیٹھیں اور رقوع کے وقت کھڑے ہو جائیں نورمل رقوع کریں اور پھر سجدے میں چلے جائیں اور نورمل سجدہ تشخد کر کے پھر کرسی پر بیٹھ کے قیام صرف کرسی میں کریں اس کے علاوہ یہ نماز کے قریب ترین حالت ہوگی اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر زمین پر بیٹھ جائیں اور ساری نماز قیام والی حالت بیٹھے ہوئے کریں اور کمس کم سجدہ جو ہے وہ زمین پر ہو جائے اگر یہ بھی مشکل ہے کہ گھٹنے وغیرہ موڑ کے بیٹھنا طویل حالت میں قیام کے لیے زمین پر مشکل ہے تو پھر ساری نماز ہی کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیں اور رقوع کے لیے اور سجدے کے لیے بھی اشارہ ہی کر لیں کیونکہ نماز جتنی نورمل نماز کے قریب ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا لیکن بہرحال عجر کم اس کا ہوتا ہے جو بغیر مجبوری اور بغیر عذر کے نماز کی حالت کو بدلتا ہے لیکن اگر عذر ہے تکلیف ہے بیماری ہے مشقت ہے اور یہ نہیں ہو پاتا تو پھر اللہ بہت قدردان بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے پھر وہ انشاءاللہ عذر کے مطابق عجر ضرور دے گا